جاگو 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 جاگ ایک پرگرام بنا رہا ہوں اچھا بڑا مزیدار ایک پیرڈیو شو بن رہا ہے کیا اوبزرویشن ہے آپ اس میں دیکھیں وہ یہ رہا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے سے وہ ہر آدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہیلڈی کمپٹیشن ہونا چاہیے جب ہیلڈی کمپٹیشن ہوتا ہے تو اچھی چیز نکل کے سامنے آتی ہے نا اس کا مقابلہ آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتے ہوں ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس ہیلڈی کمپٹیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمزور پیلوان جو ہے نا مڑا پیلوان وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑے پیلوان سے ٹکرانے کے لیے کچھ جب کوشش کرتا ہے تو وہ الٹے سیدھا تھا کر جاتا ہے اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان میں تاب نہیں ہے مطلب صبر نہیں ہے اب انہوں نے سوال کیا بندہ جواب دینا بھی شروع کرتا ہے وہ تھے اچھا اس کا مطلب یہ اس کا جواب خود دے دیتے وہ سوچتے رہے جاتا ہے یا میں آیا کیوں ہوں یا پھر میں یہی جواب دینا جاتا تھا وہ بہت میں یہی کہنا ہے ہاں 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 آپ جب پتا ہے جب آپ کو پتا ہے تو آپ نے اس کو بلا کیوں لیا ہے پھر بٹا رہے ہو میں بہت انجوائے کرتا ہوں وہ دیکھنا چھو بڑا مزدگ ہے بسے انڈر پروسس ہے اچھا مجھے بتائیں ایک پروگرم میں نے ابھی دیکھا میں ابھی بھی شہر چل رہے ہیں اندر کی بات راجہ کے ساتھ اور اس میں آپ نے ڈاکٹر بننے کا جو آپ کا شاک تھا آپ کا شاک نہیں تھا لیکن آپ نے اس میں ڈاکٹر وردیمان میں دیکھتا ہوں بقاعدہ ایک ایک سری آتا ہے اور اسے آپ پھر اگزیمن کرتے ہیں اور اس میں عجیب سی تصویریں بنی ہوتی کسی کے دل میں آپ کسی ہیروین کی تصویر لگایا تھے یہ کونسپٹ کہا ہے جیسے ہم نے مسرح شاہین کے دل کا ایک سری کیا تو ان کے دل میں مولانا فضل الرحمان کا فوٹو آیا اچھا اس کا کیا لوجک ہے یہ ایک سمبولک ہے یہ تو سب مزاق ہیں لیکن اس مزاق کے پیچھے ایک فلسفی ہے فلسفہ ہے بچ دیکھیں جو فاروق حسن ہوں یا حنیف راجہ ہوں ہم ایک بیہیوئر تو اپنے اندر موجود رکھتے ہیں بیک اٹھیک اور جو ہیومن بیہیوئر سے ہیں آپ کے اندر بھی ہیں غصہ بھی آپ کے اندر ہیں میرے اندر بھی ہیں اور محبت بھی ہے آپ کے اندر میرے اندر بھی ہیں جیلیسی آپ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہوگی چاہے وہ پوزیٹیو ہو جائے اس کو رشک کا نام دیتے ہیں وہ موجود ہے یہی ہمارا کونسپ تھا یہی میرا کونسپ تھا اور یہ ذرا فیک اس کو ذرا سا ایکزیجریٹ زیادہ کر دیا دل سے تو ایکسرے ہوتا نہیں ہے لیکن اس کو ذرا ایکزیجریٹ کر دیا کہ دل کا ایکسرے کہ آپ کے دل میں ہے کیا حاصل اور بڑے بڑے لوگوں شیخ رشید صاحب کو بھی میں نے دیکھا ان کے دماغ کا ایکسرے آیا ہے تو اس کے اندر سہرہ بناوا تھا شادی کی خواہش شیخ رشید صاحب کی بہت مزیق ہے تو آپ ان چیزیں ان خواہشات پر پلے کرتے ہیں بہت مزیقہ تھا اور اس کو کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا رہا اب بہت سارے لوگ تو سمجھ جاتے تھے کہ یار ہو تو مزاق رہا ہے لیکن اس مزاق میں مجھے الگ سے کہہ دی کرتے ہیں کوئی کرتنا لگائیں تفیرا آپ مانتے تھے ان کی بات دیکھیں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے ایک ایمیج بنانا بہت ضرور یہ میرا ایمیج ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو ریڈی کیول کریں بہت زیادہ یا کوئی بہت ایسی چیپ یا چھوٹی بات کر جاؤں گا اس حد تک نہیں مزاق کریں ضرور اتنا کریں کہ درہا وہ ہڑ بڑا جائے لیکن ایسا نونا کے بچارے کی بیسٹی ہو جائے چھپ چھپا کے کی ٹیم نے کبھی آپ کے ساتھ بھی کوئی کیا بلکل کیا ہے بڑی شرارتی ٹیم نے کیا کیا حرکت یہ تھی انہوں نے کہا کہ اچھا ڈرتے بھی تھے مجھ سے ٹھیک ہے نا اور وہ حنیب بھائی یا راز نہ ہو جائیں وہ میری دوست ہیں ان کا شعور ہوم ہے یا کراچی میلہ دین پارک کے پاس تو وہ میں نے اپنے جو اسسسٹنٹ اور دوسرے لڑکے تھے میں نے کہا میں وہاں ذرا ان کے پاس جا رہا ہوں میں دوسری گاڑی لے رہا تھا تو تم لوگ یوں یوں کر لینا ایسا ایسا کر لینا ٹھیک وہ دو تین گھنٹے پہلے بتایا کہ پھر میں اپنے کاموں میں لگیا اور دوسرے انہوں نے وہاں سب کچھ سیٹ کر دیا اور ایک انہوں نے بندہ بنا لیا جو فقیر وقیر کا گیٹ اپ کر کے اور یا روہ لپٹ گیا بس مجھ سے اور اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ سیاد اپنے دام میں کیا ہے وہ خود اپنے دام میں سیاد آگیا ٹھیک ہے نا تو وہ کس طرح پھستا ہے بندہ خود ہی اور میں اس کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ نزاق براہ آگا بڑھ وہ جب انہوں نے ڈسکلوز کیا معافیہ مانگ رہا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہوں گے بتا اگر آپ کو انہوں نے کر لیا بہت اچھا کیا تھا وہ انہوں نے دو تین دفعہ چلایا بہت مزیدار تھا نہیں بھئی آپ نے سٹیج بھی کیا آپ نے ٹیلی ویژن بھی کیا اور آپ نے فلمز بھی کی دو فلموں میں دو فلموں میں آپ نے کہا کیوں فلمیں کیونکہ آپ نے چھوڑ دی مطلب کہ شکیل صدیقی صاحب بھی گئے انہوں نے بھی کافی فلمیں کی آپ نے کیوں دیکھیں وہ اصل میں میں ہوں شکیل ہوں یا کوئی بھی ہمارے ایرہ کا بندہ ہونا اس دور میں جب ہم نے فلمیں کی تو اس وقت فلم اگدم بہت بھوم پہایا اور پھر اگدم ختم ہونا شروع گئی یہ بات نائنٹی فائیو کیا ٹھیک ہے میڈم شمی مہارا پید نو صاحب ان کا بڑا مزیک وہ ہے پسہ شمی مہارا اگر سن رہی ہوں میڈم شمی مہارا وہ خود بھی اس بات کی گواہی دیں گی انہوں نے دبیر ورحسن صاحب سے کہ یہ حنیف راجہ چاہیے فلم وہی ہے نا انہوں نے کہنا یہ حنیف راجہ کو فلم میں لینا ہے میں پتہ نہیں پاکستان سے باہر گیا تھا یا میرا نام لیا یا انہوں نے اشارت سے کسی ڈرامی میں کہا اب وہ شکیل بھی لاہور چلا گیا تھا کوئی ڈراما کرنے تو وہ دبیر صاحب سنجھے اس کیلئے بولا ہے دبیر صاحب اس کو لے گا ہے شکیل کو اب اس باتوں میں انجوائے کرتا ہوں پھر انہوں نے پتہ نہیں کون سی کی تھی منڈا بگڑا جائے کی تھی یا کوئی اور فلم کی تھی امیس اسٹمبول کی تھی شکیل ہے بلکل بلکل لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ وقت لکھاوا نہیں تھا اس لیے ہم اس طرح جس طرح بوم پہ آنا چاہیے تھا فلموں میں آن سکے مہندی فلم تھی بڑی اچھے فلم سیندو صاحب کی تھی نہیں آیا نہیں مجھے بڑا رسپانس ملا اچھا ایک ڈراغ آئی کیا ہوا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ خراب تھے ان کی چوائز خراب تھی غالب کمال اس میں ہیرو تھے صاحبہ ہیرویں تھی لیکن شاید وہ لوگوں کے مزاج کی نہیں تھی فلم کوئی بات ہوگی دوسری فلم قدرے بہتر تھی اور بہت میں کہوں گا اچھی تھی تیرے بن جیانا جائے عمران ملک جو پرویز ملک صاحب انہوں نے ڈیریکٹ کی تھی اور میں ایکٹنگ بھی وہ اچھی کرتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا ان کے ایکٹنگ یا اس پہ ہیرو شپ پہ تفسر ہے کہ بغیر ایک بات ضرور کہوں گا وہ ڈیریکٹر غزب کے عمران ملک اچھا باغ خدا ابھی کل پر سو ہی میں کسی سے بات کر رہتا ہے عمران ملک میں جو خوبی ہے نا ان میں ڈیریکشن سینس بہت ہے صحیح اور ان کا ٹیسٹ بڑھا چاہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے کیا سکرین پلے ہونا چاہیے سکرین پلے کا سینس بڑھا بلہ سمجھ کے کام کرنا اور فاروق میں نے وہ کیپریز سینما کراچی میں دیکھی دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ دو چار پانچ دفعہ دیکھی اور اتنی کلیپنگ اس سیکوینس پر ہوتی تھی میرا اور احسن خان کا سیکوینس تھا آپ دوست بنے ہوئے تھے بلکل میں نے وہ فلم دیکھی تھی میں دیکھی تھی ویڈیو بنانے جاتے ہیں بلکل بلکل چھپکے وہ ویلن کی وہ دانس فانس کر رہا ہے اس کو لے کے آ جاتا ہوں میں خود دانس کرنا شروع جارہا اور وہ تھنڈر کلیپنگ ہوتی تھی بٹ وہ اچھا میں یہ بتا ہے خود آپ کس سے انسپائرڈ ہیں کس کومیڈی میں کون آپ کو سب سے ادھا انسپائر کرتا ہے دیکھیں میں منور ضریف صاحب کو دیکھتا تھا جب میں لیبرٹی سینیما میں فلمیں دیکھتا تھا نازعباد میں ایک ان کی فلم آئی تھی سندھ بادشاہ صاحب اس کے ہیرو تھے اور منور ضریف صاحب اس میں کومیڈین تھے اور غزب کا انہوں نے ایک کیا اچھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ میرا اور ان کا کوئی دیکھنے وہ میچ نہیں بنتا تھا بہت چھوٹا تھا جب ذرا سا ہوش سنبھالا سمجھ آنا شروع ہی تو ففٹی ففٹی چل رہا تھا اسماعیل تارا مالی جانگر صاحب کو دیکھا پھر عمر بھائی کو دیکھا اچھا تو بڑا اچھا رہا ہے دیفرنٹ وقت میں دیفرنٹ آپ کے دیکھے اور بڑے بڑا عمر بھائی ایک ان سے مختلف عمر شریف صاحب ایک مختلف کومیڈین آئے تھا آپ کی تھوڑا سی شکل بھی ملتی ہے ہم شور بہت سے لوگوں نے کہا تو ان کو دیکھا اور کہا یار کیا بات ہے اچھا ان کی طرح بھی کرنے کی کوشش کی بڑے گا تو وہاں بھی بریک آئیں گے بریک تو ہم بریکس لیں گے انشاءاللہ اللہ ہم آپ کو ایسے دن بلائیں گے خواتینوں حضرات یہ تھے حنیف راجہ میں شور آپ نے ان کی باتیں جوائے کی ہوں گے انشاءاللہ اللہ انہیں دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے آپ سے اب لاہور میں ملاقات ہوگی پیر والے دن انشاءاللہ تب تک کے لئے فاروق حرسن کو اجازت اللہ حافظ